دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں چند جدید فرنیچر آئیڈیاز لے کر جو کہ یقیناً آپ کے دل کو بھا جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک سٹیر لفٹ عموماً ضعیفل عمر لوگوں کے لیے سیڑیوں پر چڑھنا یا ان لوگوں کے لیے جن کے گھٹنوں بغیرہ میں درد ہو خاصہ مشکل ہے مگر سٹیر لفٹ کے نام سے بنایا گیا یہ جگاڑ بڑے لوگوں کے لیے ایک بہترین جگاڑ ہے اس کا ورکنگ سٹائل اور میکانزم اتنا مزیدار ہے کہ اس کی سیڑ پر بیٹھ کر اس کا پاور بٹن آن کرنا ہے اسے سیڑیوں کے ساتھ لگی ریلنگ میں فکس کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ اوپر نیچے آتا جاتا ہے اس آرام دے جگاڑ کو کوئی بھی انسان نہائیت معقول پیسوں میں اپنے گھر میں لگوا سکتا ہے اور اس کی کمفیٹیبل رائیڈ سے مستفید ہو سکتا ہے اور اس کے اخراجات بھی زیادہ نہیں ہیں نمبر دو شکوڑوہ ونڈا عموماً کمرشل پلازاز اور ائرپورٹ پر لگے ایلیویٹرز اور لفٹ پر اچھا خاصا بجٹ سرف ہوتا ہے مگر یہ شکوڑوہ ونڈا نامی یہ جگاڑ ان سے خاصا مختلف اور بجٹ فرنڈلی ہے جسے لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ لفٹ بھی کمزور اور ناتوان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اگر سیفٹی کی بات کی جائے تو یہ لفٹ سٹیر لفٹ سے بھی زیادہ سیف اور آرام دے ہے یہ بھی بزرگوں کے لیے ایک مفید سہولت ہے اس میں بھی ایک وقت میں ایک ہی شک سوار ہو سکتا ہے یہ زیادہ سپیس بھی نہیں لیتا اس لیے اسے چھوٹے گھروں میں بھی فکس کروایا جا سکتا ہے اور اوپر نیچے جانے کے لیے یہ ایک سستہ اور مفید جگاڑ ہے نمبر تین ریٹریکٹیبل سٹیر کیس جس گھر میں سپیس زیادہ ہوگی وہ گھر اتنا ہی زیادہ کمفٹیبل کہلاتا ہے یہ کمال کی سیڑھی جسے ریٹریکٹیبل سٹیر کیس کا نام دیا جاتا ہے اسی سلسلے کی ایک بہترین کڑی ہے چونکہ سیڑھیاں سائز میں بڑی اور زیادہ جگہ گھیرتی ہیں مگر ان حضرت نے ان کا بہترین جگار نکالا ہے اس سیڑھی کو ضرورت پرنے پر کھولا اور بند بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیوار میں مکمل اس طرح سے فکس ہو جاتی ہے دیوار ہی کا حصہ ہو اسے بنانے کے لیے لوہے کے دو پائپ اور چند تختیوں کا استعمال کیا گیا ہے یہ سیڑھی سپیس سیونگ ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہے اور اسے اس سٹائل سے بنایا گیا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں ہے اس امرجنسی سلائیڈ کو ہم خدشہ کہیں یا پھر ایک ضرورت دونوں بجا ہوں گے یہ ایک کمال کی امرجنسی سلائیڈ ہے جسے چائنیز لوگ اپنے گھروں میں فکس کروا رہے ہیں اس کو اس خدشے کے تحت گھروں میں انسٹال کروایا جا رہا ہے کہ زلزلہ آنے کی صورت میں امر حسید لوگ سیڑھیوں سے شاید جلدی نیچے نہ اتر پائیں اور اسی خدشے اور خوف کے باعث اس بزرگ شہری نے جب اپنے گھر میں سیڑھیاں بنوائیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک کمال کا امرجنسی سلائیڈ بھی بنوا لیا جو ٹا فلور سے زمین تک آتا ہے اور اسے ضرورت پڑھنے پر فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر چار سے پانچ سیکنڈز میں کھولا بھی جا سکتا ہے نمبر پانچ سمارٹ سویمنگ پول دوستو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں ہی سویمنگ پول موجود ہو یہ بھی ایک سپیس فرنڈلی جگار ہے جسے ماہرین نے کمرے کے فرش میں اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر اسے فرش میں بدلا جا سکتا ہے کمرے میں جب آپ کا دل تھنڈے پانی میں بیٹھنے کا کرے تو محض آپ کو ایک بٹن دبانا ہے اور پھر آپ کے لیے ایک ریڈی میڈ پول تیار ہے اس کا فرش نیچے ایک خاص گہرائی تک چلا جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے اور پھر تھنڈے پانی میں انجوائے کرتے ہی یہ دوبارہ فرش کے ساتھ مل جاتا ہے اور دوبارہ ایک نارمل کمرہ بھی بن جاتا ہے فرش تک آنے کے بعد اس کا پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے نمبر چھے کیوبرک کیبنٹ یہ کیوبرک کیبنٹ ایک کمال کا کیبنٹ ہے جس کے اندر سمان رکھنے کے بعد اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے بند ہونے کے بعد یہ پتہ لگانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سمان رکھنے والی علماری ہے یا پھر کچھ اور اسے کھولنا اور بند کرنا بہت آسان اور کمفرٹیبل ہے اسے گھروں میں بطور سجاوٹ کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے جو دیگر ماندہ فرنیچر کی طرح ایک بہترین لکھ دیتا ہے تو بس یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر آپ نے ہمارا چینل تنزیل وائس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ نگے بان